بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارے دنیا جانتی ہے کہ آج کل فلسطین اور میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ وہاں کے لوگوں کے اوپر مظالم دھائے جا رہے ہیں جو تصویریں جو کلپس سوشل میڈیا کا دور ہے چینلز اگر جو نیوز چینلز ہیں اگر اس کو نشریات نشر نہیں کریں گے تو آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا آج سے بیس سال پہلے تو شاید کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اگر کسی نیوز چینل نے کوئی سٹوری نہیں دی نہیں آپ کو کچھ دکھایا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت اس خطے میں کیا ہو رہا ہے لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ تمام اسرائیلی جاریت نظر آ جائے گی جس میں معصوم بچوں بھوڑوں خواتین معذوروں ہسپیٹلز ایون کے میڈیا کے دفاتر جو کہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ مسئیبت یہ ہے کہ ہم انہیں سوشل میڈیا پہ دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ پوسٹ ریموو کر دی جاتی ہے زیادہ تر ہم بول کر ہی بتا سکتے ہیں لیکن آپ کسی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں بعض سوشل میڈیا جو ہیں وہ allow کرتے ہیں لیکن mostly نہیں کرتے میں آپ کو بہت سارے لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازہ ہے وہ ہے کیا یعنی فرانس نے امریکہ نے بہت سارے ملکوں نے کہا کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں یہ جو حملے کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے پہلے تو یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اپنا دفاع کیسے ہے اگر آپ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں وہاں گھس جائیں کسی کے گھر میں اور جب وہ آپ سے اپنا گھر واپس مانگے آپ سے باہر نکلنے کو کہے تو آپ اس کو ماریں بھی اور کہیں کہ ہم تو اپنے دفاع میں یہ کچھ کر رہے ہیں یہ دفاع کیسے کیسے یہ قبضہ ہے میں آپ کو یہ ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ کب شروع ہوا اور کون حق پہ ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے میں آپ کو وہ ساری تفصیل بتاتا ہوں اور یہ تفصیل میری نہیں ہے خدارہ یہ مجھے بعد میں آپ لوگ کو اس نے کہ یہ خود بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری ہے جو میں آپ کو پڑھ کر جو اس کی تحقیق ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں ان کی تحقیق کے مطابق کہ یہ تنازہ کب شروع ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی اپنی ملکوں کے خلاف اپنے ملک کے خلاف تو نہیں لکھتا لیکن یہ انہوں نے حقیقت ایک لکھی جو مجھے آثنٹک بھی لگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں معاملہ کچھ یوں ہے یہ تقریباً ایک سو سال پرانا تنازہ ہے یعنی سو سال پہلے یہ تنازہ شروع ہوا جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا اس وقت یہاں پر ایک عرب جو ہیں اس وقت وہ اکثریت میں تھے جبکہ یہودی جو تھے وہ بلکل ایک اقلیتی قوم تھے اس وقت اس خطے میں دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا یہودیوں اور مسلمانوں میں عربوں میں جو تناؤ ہے اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل دیں یعنی کہ یہ نام دیا گیا قومی تشکیل قومی گھر کی تشکیل یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا عبائی گھر تھا مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چالیس کے یعنی ان بیس سالوں میں انیس سو بیس سے انیس سو چالیس تک کہ دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا یعنی کہ بقاعدہ سوچے سنجھے منصوبے کے تحت ان کی تعداد میں بتدریج جانبوجھ کر اضافہ کیا گیا اور ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاست سے بچ کر آئے تھے مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پور تشدد واقعات بڑھنے لگے سن انیس سو سنتالیس جب پاکستان جس سن میں آزاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یوروشلم یعنی بیتل مقدس ایک بین القوامی شہر ہوگا یعنی کہ وہ دونوں کے لیے ہی بین القوامی اس کو دونوں کے لیے برابر یعنی اس کو رکھا جائے گا اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا جبکہ عربوں نے بکسرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درامت نہ ہو سکا یعنی دونوں فریق جو ہیں ان میں سے عرب جو ہیں وہ اس پر راضی نہیں تھے لہٰذا بقوام متحدہ کی جو تجویز تھی اس پر کوئی عمل نہ ہوا سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گی یعنی یہ معاملہ ابھی بیچ میں ہی تھا کہ یہ ریاست دو ریاستیں بنیں گی کس کی ہوگی کون کہاں رہے گا یہ معاملہ بیچ میں تھا کہ برطانوی حکمران جو ہے وہیں چھوڑ چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گی ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دی یعنی انہوں نے جو ہی یا تو یہ ایک سوچی سمجھی سارس تھی دونوں کی ایک طرف جو ہی یوکے جو ہے برطانیہ وہ وہاں سے نکلا اس خطے کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہی ان کے نکلتے ہی یوکی رہنماؤں جو تھے انہوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام یعنی اسرائیل کا نام دے کر ایک اپنی ایک ریاست قائم کر دی اس کا اعلان کر دیا بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور یوں دونوں میں جنگ چھلے گی یعنی خود ساختہ فیصلہ تھا خود سے ایک ریاست اناؤنس کر دی اور اس پر ظاہر ہے فلسطینیوں نے اعتراض کیا کہ ایسا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں آپ نے خود سے کیسے کر لیا کس کے کہنے پر کر لیا اور اس معاملے پر جنگ چھلے گی ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا اس وقت یعنی جو ہمسایہ عرب ممالک تھے انہوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھر سے پیدخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اس واقعے کو باقاعدہ القبع یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگلے برس یعنی ایک سال بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے ایک سال بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال یعنی جب یہ جنگ بندی ہوئی تو ایک طرف انہوں نے اپنی ریاست کا قیام کر دیا اور دوسری طرف انہوں اس لڑائی میں جب بہت سارے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے گھر سے ان کے گھر شین لیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ظاہر ہے نحتے تھے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے جب وہ چلے گئے تو جو جو علاقے ان کے ہاتھ آئے وہ بھی انہیں اسرائیل میں شامل کر دیا اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی عرب اردن کہتے ہیں اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا انیس سو سرسر یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور عرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں بھی گولان کی پہاڑیوں غزہ کی پٹی اور مصر میں ابنہ سینہ پر بھی قبضہ کر لیا زیادہ تر فلسطینی جو اب پناگزین بن چکے ہیں یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور عرب اردن میں رہتے ہیں اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن شام اور لبنان میں مقیم ہیں نہ پناگزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا یعنی ان کو واپس نہیں آنے دیا جارہا تاکہ اگر وہ واپس آگے تو یہ نہ ہو کہ پلسطینی جو ہے ان کی تعداد بڑھ جائے اور ان کو اپنی ریاست کا خطرہ پیدا ہو جائے اسرائیل آج بھی اردن پر قابض ہے تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں مگر اقوام متعدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے مقبوضہ اقوام متعدہ کے ماننے کے باوجود اقوام متعدہ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہا کہ وہ مقبوضہ تو کہتا ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ کیا اسرائیل سے اسرائیل کے مظالم روک سکے اور اس سے وہ خطہ واپس لے کر قبضہ جہاں جہاں ہو مانتا بھی ہے قبضہ ہے تو وہ واپس فلسطینیوں کو دیا جائے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے جبکہ اسرائیل اسے مصرد کرتا ہے سب یہ مانتے ہیں کہ فلسطین پر قبضہ ہے اسرائیلیوں نے زیادتی ظلم کیا زیادتی تو بہت خوٹا لفظ ہے ظلم کیا فلسطینیوں پر کیونکہ نسل کوشی کی گئی صرف اپنا زور بنایا رکھنے کے لیے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے فلسطین کے اوپر اسرائیل اپنے دفاع میں اب تک جو راکٹ فائر کر کے نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں قبضہ بھی کریں اور جب وہ آپ سے گھر مانگے اور آپ کا ظلم کی دہائی دے تو آپ انہیں مار کر یہ کہیں کہ یہ تو اپنے دفاع میں کیا گیا ہے کہنا آخر میں صرف یہ ہے کہ عالمی طاقتیں عالمی چیمپین صرف اس معاملے میں یا کشمیر کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ باقاعدہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اٹلیسٹ ہم لوگ ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے ہم ہمیشہ ظالم کو ظالم ہی کہیں گے شکریہ